سعید دنساری ممبئی میں چوبیس گھنٹوں میں تیرہ سو ستتر معاملے سامنے آگئے سب سے بڑی چندہ کی بات یہ کہ اومکرون کے معاملے دلی میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اومکرون کے کیس بڑھ کر اکیلے دلی میں دو سو اور تیس ہو گئے لیکن بھیڑ تھم نہیں رہی ڈر نہیں رہی تمام پرتبندوں کے بعد لوگوں کی لاپروائی ختم نہیں ہو رہی بھیڑ بھار والی جگہ پر لوگ دکھ رہے ہیں لوگ سدھرنے کو سبھلنے کو سالتان رہنے کو تیارنے دلی کے سواست منتروی ستویندر جین بھی یہ مان رہے ہیں کہ دلی میں کرونا کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے اومکرون کے معاملے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن استطاع کی سبکشہ پوری رپورٹ آنے کے بعد ہی ہوگی ستویندر جین نے یہ مانا کی اومکرون سے کمیونٹی سپریٹ کا خطرہ دلی میں بڑھ گیا ہے جو کل 496 پوزیٹیو کیسیز آئے پوزیٹیویٹی لگ بگ 1% کے آس پاس چل رہی ہے لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے جب سے اومکرون سٹارٹ ہوا ہے بیدیشوں سے فلائٹ ساری سٹارٹ ہوئی ہیں کیسیز کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے ابھی تک جتنے بھی کیس آ رہے ہیں جیادہ تر ایسے ہیں کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ تھوڑے دنوں بعد پوزیٹیو ہو رہے ہیں ان کے کونٹیکٹ کے لوگ یا ان کے گھر کے لوگ جاڑا ہو رہے ہیں پھر بھی سب ہی کو سترک رہنے کی جرات ہے اومکرون بھی کرونا ہی ہے کرونا کا دوسرا روپ ہے سب ہی لوگوں کو اس کے اندر سترک رہنے کی جرات ہے سب ہی لوگ جہر سے باہر نکلے تو ماسک ضرور لگائیں سب لوگ ادھان رکھیں گی تو اس سے بچا جا سکتا ہے اومکرون کافی سنکھیا میں آرہا اب اومکرون جو ہے اور دیکھو یہ تو بالکل کلیر ہی تھا دیکھو پچھلی ویو بھی جب آئی تھی جب باہر سے فلائٹ آئی تھی تب ہی آیا تھا اومکرون باہر سے آیا ہے تو اب سوسائٹی میں تھوڑے دنوں میں پھیل جائے گا سب کے اندر کیونکہ ایسا رکھنا مشکل ہے جو لوگ ہزاروں لوگ کی سنکھیا میں آرہے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں کسی سے کبھی نہیں ملے گئے دلے میں پرتبند کا پہلا دن پہ آج پہلے دن کیا ہیستی تھی رہی کورونا نے دلی کو انہی پابندیوں کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی اس وقت ہم کناٹ پلیس پر موجود ہیں اور آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں یہ سینما ہال سینما ہال بھی یلو الٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے ترند پرہاو سے بند کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دلی میں جس طرح سے کورونا کے حالات بگڑ رہے ہیں اس کے مددے نظر نہ صرف سینما گھر بلکہ جم اسپا سینٹر یوگا سینٹر کو بھی بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو بار اور ریسٹورنٹ ہیں وہاں پر بھی 50% چھمتہ کے ساتھ ہی سنچالن کی انومتی دی گئی ہے لیکن اس وقت دیکھئے جس طرح کا ٹریفک جام یہاں پر نظر آ رہا ہے سڑکو پر جس طرح سے لوگ نکلے ہوئے ہیں ایسا لگ دی رہا ہے کہ لوگوں کو کورونا کا ڈر ہے اور دلی کے دل کناس پلیس میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گی جو ماسک نہیں پہنتے ہیں یا پھر ماسک جو ہوتا ہے وہ ناک کے نیچے ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک چنتا کی بات ہے جس کا ذکر دلی کے مکھے منتری ارویند کے جریوال کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ لوگوں کو ساؤدھان رہنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ پاوندیوں کا سلسلہ یہی نہیں رکا ہے دلی میں جن تمام لوگوں کی شادیاں ہونی تھی اس پر بھی سنکٹ کے بادل من رہ رہے ہیں کیونکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے بینکٹ ہال ریجسٹر کروایا تھا وہ بینکٹ ہال بھی گریپ کے یلو ایلرٹ کے بھیتر آتے ہیں یعنی کی بینکٹ ہال بھی بند کر دیئے گئے ہیں اور ایسی استطیق میں دلی میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو صرف بیس لوگوں کو ہی شامل کرنے کی انومتی ہوگی اس کے ساتھ اگر کسی کا انتیم سنسکار کرنا ہے تو بھی بیس لوگ ہی انتیم سنسکار کے کارکرم میں شامل ہو سکتے ہیں تو پابندیوں کی لسٹ لمبی ہے اور جس طرح سے یلو ایلرٹ کی وجہ سے لوگوں کو اب اپنے کئی کام روکنے پڑیں گے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے دلی میں کرونا سنکرمر در رفتار پکڑ رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا جلد ہی جو باقی ایلرٹ ہے اس کا سامنا بھی دلی کو کرنا پڑ سکتا ہے پنگا جین کی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہمارے اور سب وادداتاوں کی ریپورٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے در دلی میں کرونا کو لے کر گریڈڈ ریسپونس ایکشن پلان لاغو کر دیا گیا جس کے انترگرد ڈیڈی سی بسوں کو پچاس پرتیشت یادریوں کے ساتھ چلانے کی جوازت ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے ان کی مشکلیں کافی بڑھ گئیں سفر کے لیے انہیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سب وادداتا ہمانشو مشرا کرونا کو لے کر کے نئے نیم لاغو ہو گیا ہے اس وقت ہم لوگ ڈی ٹی سی کے ایک بس میں ہے نیم ڈی ٹی سی کو لے کے بھی لاغو ہوا ہے کہ ایک سیٹ پر جو دو لوگوں کی سیٹ ہوتی اس میں صرف ایک شخصی بیٹھ سکتا ہے کسی کو بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے آپ بتائیے کہاں سے آ رہے ہیں کہ آپ کو دکھت ہوئی ہم سر اتمنگر سے آ رہے ہیں اتنی دکھت ہو رہی ہے کہ دو دو گھنٹے آدمی کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے تب جا کے گاڑی مل رہی ہے آج تو کم سے کم آدھے سے زیادے آدمی ڈیوٹی جا نہیں پائیں گے کافی سارے لوگوں کو ورگ فرام ہوم ہوا آپ بتائیے آپ کو بھی دکھت ہوئی ہے نہیں نہیں مجھے کوئی دکھت ہی میں پرس ٹائم بیٹھت ہوں پرس ٹائم بس میں آئی ہے انہیں کوئی دکھت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ اتمنگر سے جو چلیں انہیں تقریباً دو گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا آپ بتائیے تو سوہے گھر ٹائم آنند بیار کی طرح جب ادھر آتے ہیں تو بسے میں جگہ نہیں ملتی ہے سب اپنی 20 سواری لے کے اپنے چلے جاتے ہیں ایک گھنٹے دو دو گھنٹے کے بعد ہی بس ملتی ہے ایک گھنٹے دو دو گھنٹے کے بعد ہی بس ملتی ہے کنڈیکٹر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا رولز کیا آئے ہیں سر رولز تو یہی آیا ہے کہ 50% سواری لے کے جانے ہیں سیٹنگ پہ 50% اور کوئی کھڑا نہیں رہتا ہے کھڑا کوئی نہیں رہ سکتا سیٹنگ پہ بھی ایک پر ایک تو لوگ کیا آپ سے بہت بھی کر رہے ہیں اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں لگوں کو سمجھا رہے ہیں بس کا سٹاپ بھی لوگوں کو سمجھا رہا ہے جس کے بعد لوگ بات مان جا رہے ہیں حالانکہ لوگوں کو کافی انتظار کرنا پڑ رہا ہے بیہار تک کرونا کی گسپیٹ ہو چکی ہے بیہار میں کرونا کے سیتالیس ماملے سامنے آگئے ہیں مکہ منترین نتیش کمار تو صاف صاف یہ مان چکے ہیں کہ تیسری لہر آ چکی ہے ساری جو ٹھیکہ کرن کا کام شروع ہوا یہ تو ہوئی رہا ہے اور اب تو دنیا میں اور کئی دور اور بیہار میں بھی تو تیسرے دور کی شروعات ہو گئی ہے اب اس کے لیے تو سب طرح کی آپ کی تیاری ہے اور یہاں پر بھی جو کندر سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن ہے اور راج سرکار میں بھی ہم لوگوں کا اس کی انروپ نرنہ ہے کہ کیسے ہم لوگوں کی مدد کریں کس طرح سے اسپتالوں کو چلائیں اور کیسے لوگوں کو ہم راہت پہنچائیں یہ سب تو کام کیا جا رہا ہے ابھی تو کوئی جانتا نہیں ہے اومیکرون ویرینٹ بہت تیزی سے پھال رہا ہے کرونا مریضوں کے رفتار بڑھ رہی ہے خود مکہ منتری مان رہے ہیں کہ کرونا کے تیسرے لہر نے دستک دے دی ہے لیکن پٹنا میں کرونا نیاموں کو لے کر کتنی سختی ہے کیا لوگ ماس پہن رہے ہیں سینٹائزیشن اور دو گز کی دوری جیسے نیاموں کا پالن کر رہے ہیں کیمرے میں جو تصویریں قید ہوئی ہیں وہ چونکا دیتی ہیں اور جانکاری دے رہے ہیں بیہار میں ایک بار پھر سے کرونا جو ہے وہ اپنے پیر پسارنا شروع کر چکا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو پردیش میں سیتالیس نئے کرونا کے معاملے پائے گئے ہیں حالانکہ ابھی تک اومیکرون کا کوئی بھی کیس نہیں پایا گیا ہے لیکن تیسرے لہر کی شروعات کہہ سکتے ہیں خود مکہ منتری نتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو چکی ہے اور اس کے لیے تیاریاں بھی راج سرکار جو ہیں وہ اپنے سطر پر کر رہی ہیں لیکن اسی بیچ جو عام لوگوں کو سافدھانی بڑھتنی چاہیے وہ نہیں دیکھی جا رہی ہے اور لاپروہی صاف طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کئی جگہوں پر ابھی ہم اس وقت موجود ہیں پٹنا کے بورنگ وڈ علاقے میں اور یہاں پر آپ دیکھئے کس طریقے سے جو یہ کوچنگ سٹوڈنٹس آپ دیکھئے یہاں پر صبح صبح بینہ ماسک لگائے ہوئے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے ماسک لگایا ہے لیکن پھر بھی بہتوں نے جو ہے وہ ماسک نہیں لگایا ہوا ہے اور اس صاف طور پر جو ہے بہت بڑی لاپروہی ثابت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اور اسی طریقے کی لاپروہی اگر ہوتی رہی تو کرونا کے معاملے اور زیادہ بڑھیں گے کیونکہ اومیکرون کا خطرہ کئی پردیشوں میں جو ہے دیکھا جا سکتا ہے بیہار میں ابھی تک حالاکہ اومیکرون کے معاملے ایک بھی نہیں آئے ہیں لیکن کرونا کے معاملے جو ہے وہ لگاتار اب پردیش میں اگر پھر سے بڑھنا شروع ہو چکا ہے کیامرے پسند عدیم عالم کے ساتھ روحید سنگھ پتنا آج تک پشمگال میں ایک دن میں کرونا کے ساتھ سو باون مریض سامنے آئے اور اومیکرون کے ساتھ معاملے آئے راجہ سرکار اس صدی کو لے کر سخت ہو گئی راجہ میں جنوم سیکوینسین سینٹر بنائے گئے تاکہ اومیکرون کا پتہ جلد سے اس جلد لگا لیا جائے زیادہ جانکاری دے رہی ہیں ہماری سب وادہ تھا پریمار راجہ رام پسچم بنگال میں اب تک ساتھ اومیکرون کے کیسز پائے گئے ہیں اور جو جانا جا رہا ہے کہ اٹھائیس ڈیسمبر کو لگ بھگ ساتھ سو پچاس کیسز کووڈ کیسز پائے گئے ہیں ایک دن پہلے ساتھائیس ڈیسمبر کو لگ بھگ ساتھ سو تیس کووڈ کیسز پائے گئے ہیں اب تک جو جانا جا رہا ہے کہ پسچم بنگال سرکار اس پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں حالانکہ کرسمس اور نیوئر کے چلتے ہوئے کوویڈ 19 ریسٹرکشنز جو تھے جو نائٹ کافیو تھے جو نائٹ کافیو کو ریلیکس کیا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فرس جانویری کے بعد ریسٹرکشنز واپس جاری ہوں گے کیمرا پرسن کرنجی داز کے ساتھ پریمار راجہ رام کولکتا آتھ ساتھ موسیقی